ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل اس سیریز کے ہر ویڈیو میں ہم دس ایم سی کیوز کو سالو کریں گے یہ ویڈیو آپ کو کسی بھی اگزیم میں پرپریشن کے لیے بہت ہی بینیفیشل رہے گی تو ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں قطر کو آزادی کس سال میں ملی تھی تو قطر کو آزادی ملی تھی تھرڈ سپٹمبر نائنٹین سیونٹی ون اور اس ملک کو گریٹ برٹین سے آزادی ملی تھی تو اس سوال کا صحیح اپشن ہے نائنٹین سیونٹی ون قطر کا کیپیٹل ہے دوہا اور اس کی کرنسی ہے قطری ریال سب سے پہلے آپ کو لینڈ لوگ کی ڈیفینیشن آنی چاہیے لینڈ لوگ ایسے کنٹری کو کہتے ہیں جس کے پاس کوئی سمندر نہ ہو مینز اس کے بارڈر پہ کوئی سمندر کوئی اوشن نہ ہو اگر اس میپ میں ہم گھور کریں تو پاکستان کے پڑوسی ملک ہیں انڈیا، ایران، چائنہ، افغانستان تو ان سب کنٹریز میں سے افغانستان ایک ایسا کنٹری ہے جس کے ساتھ کوئی سی سمندر نہیں لگتا تو اس سوال کا صحیح اپشن ہے افغانستان ایک سوال ہے کہ سارک کے کتنے میمبرز ہیں سارک اسٹینڈز فار ساؤتھ ایشین ایسوسییشن فار ریجنل کو آپریشن اس آرگنائزیشن کے آٹھ میمبرز ہیں تو اس سوال کا صحیح اپشن ہے ایٹ کہ جو آٹھ ممالک ہیں ان کے نام ہیں انڈیا، افغانستان، پاکستان، سری لنکا، بھوٹان، نیپال، مالدیوز اینڈ اس کا جو ہیڈکوارٹر ہے وہ ہے نیپال کے کیپیٹل کھٹ منڈو میں ایک سوال ہے کہ اسٹیڈیم نائن سیون فار میں کتنے کنٹینرز یوز کیے گئے تھے تو اس سوال کا صحیح اپشن ہے نائن ہنڈر سیونٹی فار اصل میں یہ کتر نے دو ہزار بائیس ورلڈ کپ کے لیے آٹھ نئے سٹیڈیمز بنائے تھے جن میں سے ایک یہ کنٹینرز سے بنایا گیا تھا اور اس میں نائن ہنڈر سیونٹی فار کنٹینرز یوز کیے گئے تھے تو نائن ہنڈر سیونٹی فار کنٹینرز سٹیڈیم کی جو لوکیشن ہے وہ ہے کتر نیکس سوال ہے کہ دنیا کا ہائیسٹ ائرپورٹ کون سا ہے تو دنیا کا ہائیسٹ ائرپورٹ ہے داؤ چینگ یارڈنگ ائرپورٹ چائنہ اس سوال کا صحیح اپشن ہے اس سی جب ہم کہتے ہیں کہ ہائیسٹ تو وہ ہم معلوم کرتے ہیں سی لیول سے مطلب کوئی بھی چیز سی لیول سے کتنی ہائی ہے تو یہ جو ائرپورٹ ہے وہ ہے چوئتہ لیسو گیارہ میٹرز اب آف دا سی لیول نیکس سوال ہے کہ ہیلیس کومیٹ کو لاسٹ ٹائم نائنٹین ایٹی سکس میں سین کیا گیا تھا تو اس کو نیکس ٹائم کب دیکھا جائے گا تو اس سوال کا صحیح اپشن ہے ٹو ہنڈرڈ سکسٹی ون کومیٹ ایک ایسی باڈی ہے جو گیسیس کی بنی ہوتی ہے جو کہ سن کے اراؤنڈ اوربٹ کرتی ہے تو یہ جو ہیلیس کومیٹ ہے اس کا جو اوربٹل پیرڈ ہے وہ ہے سیونٹی فائیو ایئرز سوال ہے کہ ٹائمز اسکوائر کس کنٹری میں پریزنٹ ہے تو اس سوال کا صحیح اپشن ہے نیکس سوال ہے کہ جب کومیٹ ارانہ کسی بھی ایونٹ میں چلایا جاتا ہے تو وہ کتنے سیکنڈز کا ہوتا ہے مطلب اس کی لینگت کتنی ہوتی ہے تو اس سوال کا صحیح اپشن ہے ایٹی سیکنڈز کومیٹ ارانے کے بارے میں اور کئی ساری انفارمیشن ہے جو آپ کو معلوم ہونی چاہیے جیسے اس کا رائٹر ہے وہ ہے حفیظ جالندری یہ فرس ٹائم 1954 میں پلے کیا گیا تھا اس کی جو ٹون ہے وہ احمد جی شاگلا نے کمپوز کی تھی اور اس میں ٹوئنٹی ون میوزیکل انسٹرومنٹس یوز ہوتے ہیں اور تھرٹی ایٹ ٹونز اس میں یوز ہوتے ہیں اور یہ فارسی زمان میں لکھا گیا ہے اس کا جو واحد ایک اردو لفظ ہے وہ ہے کہ ایک سوال ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کب فاؤنڈ ہوئی تو اس سوال کا صحیح اپشن ہے 24 اکٹوبر 1945 ایک سوال ہے کہ ایک آو اسٹینڈز فار وات ایک آو اسٹینڈز فار انٹرنیشنل سیویل ایوییشن آرگنائزیشن اور اس آرگنائزیشن کا جو ہیڈکوٹر رہے وہ ہے منٹریال کینیڈا میں اسی کے ساتھ آج کا یہ ویڈیو ختم کرتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ویٹ فار دی نیکسٹ ویڈیو اللہ حافظ